پیرے بھائیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی گھردنوں میں تو کر دیئے ہیں کہ وہ ٹوڑیوں تک ہے تو یابو اوپر کو محوٹا یہ رہ گئی کہ کیا حال ہے کفاروں کو کیا حال ہے یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذِ الْاَغْلَالُ فِي عَنَاكِهِمْ شانِ نزول ہے یہ آیت ابو جل اور اس کی دو مخزومی دوستوں کے حق میں نازل ہوئی ابو جل نے ایک بار قسم کہی کہ اگر وہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتر سے سر کچل ڈالے گا جب اس نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی ارادے فاصدہ سے ایک باری پتر لے کر آیا جب اس پتر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپ رہ گئے اور پتر ہاتھ کو لپٹ گیا یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست علید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور میں ان کا سر کچل کر ہی آوں گا چنانچہ پتر لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی بینہ سلب کر لی حضور کی آواز سنتا تھا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا اور بھی نظر نہ آئے انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا کہنے لگا کہ میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے اب ابو جل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعویٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اندے محق گر گیا اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا حال بہت سخت ہے میں نے یہ ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیہ حائل ہو گیا لاتا وعزہ کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کاہی جاتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاكِهِمْ ہم نے ان کی گردنوں میں تو کر دیئے ہیں کہ وہ ٹوڑیوں تک ہے تو یہ اب اوپر کو محوتائے رہ گئے مزید ہے مزید ہے